اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بائیس مارچ بروز پیر ہم بات کریں گے فضل الرحمن پیپلز پارٹی پر پرس پڑے اس کی تفصیل کیا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ بات کریں گے سرینہ عیسیٰ بمقابلہ فواد چودری کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کونٹمٹ آف کورٹ کی پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اس کی کیا تفصیل ہے اس کو بھی جانیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور آپ کے کو سوالات ہوتے ہیں تو کونٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ رکھتے ہیں سبسکرائب ہم بات کر لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس میں انہوں نے یہ مدہ اٹھایا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے کیس کو پبلک کیا جائے اس کی لائف کوریج عوام کے سامنے آنے چاہیے اس پر وہ دلائل دے رہے ہیں وہیں پر ان کی جانب سے کچھ ایسے دلائل سامنے آئے جو کہ پولٹیکل سیاسی ری کا تھے اور سیاست سے ریلیٹڈ تھے جس پر فواد چودری نے پچھلے دنوں ایک ٹوئٹ کیا اور اس ٹوئٹ میں انہوں نے لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جائج صاحب کو اگر اتنی ہی سیاست کرنی ہے تو وہ پھر ریٹائرمنٹ لے کر کاؤنسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں اسی بات پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وائف سرینہ عیسیٰ کو یہ بات بری لگی تو انہوں نے آج سپریم کورٹ پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی کہ یہ توہین عدالت ہے ایک لحاظ سے کہ ایک جج کو ایک سٹنگ جج کو آپ یہ کہیں کہ وہ کاؤنسلر کا الیکشن آ کے لڑ لیں بات یہاں تک تو ٹھیک ہے میٹر جو ہے وہ کوٹ میں ہے ہمیں اس پر مزید زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن چیز یہ ہے کہ جہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اتنے پولیٹیکل بیانات دے رہے ہیں اتنے سیاسی بیانات وہاں پہ رہ کر دے رہے ہیں وہاں پہ اگر فواد چودری کی جانب سے ایک بیان ایک ٹوئٹ سامنے ہی آ گیا ہے تو اس میں کون سی توہین ہو گئی ہے برحال جو بھی اس پر جو ہے وہ آگسمات ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں فضل الرحمان آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے پیپلز پارٹی کو جو آئینہ دکھایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آج سے ایک سال پہلے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی اگرچہ صرف قرار نہیں تھا تو پھر فضل الرحمان کو نہیں تھا وہ شخص جو ہے وہ مدرسے کے بچوں کو لے کر اس نے اسلامباد میں دھرنا بھی دیا تھا اس کے علاوہ جب سے نیب نے اس سے چھبیس سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ پوچھا نیب نے اسے نوٹ سے جاری کیے تو اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہ سماع نہیں رہا اور اس کی جانب سے یہ پوری کوشش کی جاری ہے کسی نہ کسی طرح سڑکوں پر ہی رہا جائے کسی نہ کسی طرح اپنی تحریک کو وہ ہائپ کریئیٹ کی جائے اس کے اندر کہ جس سے اسے پولیٹیکل مقاصد آسل کیے جا سکیں اداروں کو پریشرائز کیا جا سکے کہ اس سارے عمل میں نیب جو ہے وہ پریشرائز ہو اور ان سے یہ سوال نہ پوچھے جائیں جو پوچھے جا رہے ہیں اور وہ کسی کو اس حوالے سے جواب دے نہ ہوں بارحال بات چلتی ہے سینٹ الیکشن پر آپ پہنچتی ہے اور سینٹ الیکشن میں انہیں جب جو ہے وہ بڑا سرپرائز ہوتا ہے صادق سنجرانی صاحب سیلیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر اپنے اندر پی ڈی ایم کے اندر درادیں پڑھنا چورو ہو جاتی ہیں اختلافات اتنے کھل کر سامنے آتے ہیں کہ آخر یا لاسٹ جو ان کا اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا اس کے اندر جو ہے وہ آسے والی زرداری کی سپیچ نے ساری پی ڈی ایم کا دھڑام تختہ کر دیا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا موں دیکھتی رہ گئی پریس کانفرنس کے لیے بھی فضل و رمان تیار نہیں تھے نہیں آ رہے تھے مریم نواز نے مجبور کیا اور اس کی بنیاد پر وہ سامنے آئے اور انہوں نے وہاں پہ آ کر صرف دو سینٹنس بولے تھے آج بھی ہم دور آ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف دو جملے بولے تھے کہ پیپرز پارٹی کو ہم ٹائم دے رہے ہیں اور وہ اس ٹائم میں جواب دے گی کہ آیا وہ ریزائن کریں گے یا نہیں کریں گے برحال ابھی تک جو ہے وہ پی ڈی ایم عملی طور پر تو ختم ہو چکی ہے لیکن اس کا وجود آپ ڈاکومنٹیشن میں یا پھر خیالی پلاؤ میں وہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے فضل و رمان کی جانب سے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کا اطیع ہوا تھا کہ سینٹ کا اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا جبکہ پیپرز پارٹی کا یہ بڑا اختلاف ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ جیتے چیرمنٹ سینٹ ہمارا بنا یوسف ردہ گلانی تو پھر جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوگا وہ نون لیگ سے بے شک آپ لیں لیکن جب ہم ہار گئے ہیں تو پھر اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن کی تو بات ہی ہم نے نہیں کی تھی ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ فلان جماعت کا ہوگا اب یہ بات جو ہے وہ ان کے درمیان ٹھان چکی ہے اس سلسلے میں اگرچہ پیپلز پارٹی پہلے ہی اپنی راہیں جو ہے وہ جدا کر چکی ہے آج بلاول بھٹو زرداری کی ملقات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب سے اور ان کے ساتھ معاملات کچھ طے پائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سارے پی ڈی ایم کا آپ پورا دورانیاں دیکھ لیں جب سے دسمبر میں یہ وجود میں آئی دسمبر ہو گیا جنوری ہو گیا فروری اور مارچ کا اپ اینڈ چلنے جا رہا ہے اس دوران کبھی ایک ملقات بھی بلاول بھٹو کی سراج الحق صاحب سے نہیں ہوئی لیکن آخر آج کیا وجہ ہے کہ آج ان کی جو ہے وہ ملقات ہوئی کیونکہ بلاول بھٹو اب اپنا سیاسی رخ جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سیاسی سمت جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اپنا جو پولیٹیکل سفر ہے اس کو ایک نئی راہ دینے چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ رہیں کم از کم جدا کرنے کی ٹھان رکھی ہے اگر سے وہ ابھی جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں اور ہو سکتا ہے ٹونٹی سکس کو چھبیس مارچ کو جب نون لی کے اکثر لوگ اور کارکون نیپ پر حملہ حاور ہونے جا رہے ہیں نیپ کے آگے مضاہمت کرنے جا رہے ہیں اس وقت بلاول بھٹو ہو سکتا ہے لاہور میں موجود ہوں لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سارے پروسس کو جوائن کریں کیونکہ وہ پہلے ہی اس بات پر بڑا اختلاف کر چکے ہیں کہ ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم اداروں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے اس لیول پر جا کر انہوں کا ایک بیان بڑا جو میڈیا میں بھی ان رہا کہ انہوں نے کہا کہ ادارے اب کم از کم نیوٹرل ہیں اور وہ کسی جانب بھی نہیں ہیں تو ہم انہیں کیوں جو ہے وہ سیاست میں گزیٹیں اور کیوں اس حوالے سے ہم یہ کریں کہ خاص طور پر ملک اسلامتی کے ادارے فوج کو اور آئی ایس آئی کو اور باقی اداروں کو جو ہے وہ ہم یوں ہی جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنا شروع کر دیں لیکن دوسری جانب نون لیگ کا بیان گیا انتہائی اپوزٹ ہے اور وہ کسی طور پر نہیں چاہتے کہ اداروں کو ٹارگٹ کرنا اس سیاسی تحریک سے نکال دیا جائے وہ ہمیشہ اس میں ان رہنے کے لیے ان کی سیاست کا سارا جو منظر نامہ ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے اگر وہ اس سے ہٹ گئے تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا اور کہنے کو ان کے پاس کچھ رہے گا بھی نہیں اور یہی بات ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ فضل الرحمان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں کیونکہ فضل الرحمان کا بیانیہ بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے فضل الرحمان بھی سارا ملبہ ڈالتے ہیں تو پنڈی جی ایچ کے اوپر ڈالتے ہیں فضل الرحمان جب بھی سارا ملبہ ڈالتے ہیں وہ فوج پر ڈالتے ہیں اگرچہ ان کی اپنی غلطیاں اپنی کوتائیاں اپنی ناہلیاں اس حد تک ہیں کہ ان کے اپنے گھر ابائی گھر ڈیرہ اسمائیل خان سے بھی وہ ہار چکے ہیں اپنے عبدالخیل کے علاقے سے بھی وہ ہار چکے ہیں اور اس کے بعد ان کی سیچویشن جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک سینیٹر کی سیٹ حاصل بھی نہ کر سکے چیئرمنٹ سینیٹ تو دور کی بات ڈیپٹی چیئرمنٹ سینیٹ کے لیے عبدالغفور ہیدری کو سیلیکٹ تو کر لیا گیا نومینیٹ کر لیا گیا لیکن ان کی سیلیکشن نہ ہو سکی بدکسمتی سے ان کو جو ہے وہ ہر جگہ سے موکی کی اب کھانی پڑی ہے اس کے بعد ان کے اپنے اختلافات جو ہے وہ انتہیہ روج پر پہنچ گئے اور خاص طور پر فضل الرمان نے پیپلز پارٹی کو جو آئینہ دکھایا ہے میرے خیال میں اب لگتا یہ ہے کہ اب بزابطہ طور پر اعلان ہو جانا چاہیے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو عملی طور پر ختم کرنے کا فضل الرمان اعلان کرتا ہے یہ باتیں اور سب سے اہم بات اب آپ لاس پہ آپ کے آزاد شیئر کر دوں کہ اٹھائیس مارچ کو جو لوگ جو چار اہم رہنمائج یو ای ایف کے علیدہ ہوئے تھے جو جول ملک صاحب ہو گئے مولانا شرانی ہو گئے یا باقی جو دو تین لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک میٹنگ رکھی ہے اٹھائیس کو اور اس میں بڑے اعلانات اور خاص طور پر جیو ای ایف میں ایک سیپریٹ ونگ بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اللہ پاک آپ کا حامیو ناصر ہو پاکستان زندہ بار